مفتی صاحب مجھے بتائیے ایک تو یہ کہ جو قلندر میں اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے کون کون سے اوصاف اور دوسرا آپ کے خلالفہ جو اس حوالے سے پھر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے جو فیض یافتہ حضرات ہیں اور جو آپ کے خلالفہ ہیں ان میں حضرت عبداللہ شاہ عبدال حضرت سکندر بودلو جن کا مزار شریف بھی آپ کے مزار شریف کی احاطے میں ہی موجود ہے اور عمومی طور پر جب لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت بودلو شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسی طرح حضرت سید علی سرمست، سید عبدالوحاب، سید میر کلان، نادر علی شاہ، سید صلاح الدین اور شاہ گودڑو اور پیر نپو اور لال موسی یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے اپنے زمانے میں استفادہ کیا اور آپ سے اس فیض کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن کی دھرتی پر اس کو عام کیا اچھا قلندر میں کون کون چاہتے ہیں میں یہ قلندر کی جو صفات آپ بیان جو آپ فرما رہے ہیں تو میں اس کی طرف آپ کے اصفار کا کوئی کچھ لیتا ہوا میں اس طرف آپ کی بات ہوں دیکھیں آپ نے جو سیر و سیاحت فرمائی ہے اس میں آپ کا سب سے بڑا جو سفر ہے وہ سفر حج اگرچہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بھی رہے تقریباً چالیس دن حضرت صاحب کی بارگاہ وہاں پر آپ نے چلا کشی کی اور بلاخر پھر آپ حضرت بو علی شاہ قلندر میران حضرت یعنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور پھر بلاخر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو جس وقت آپ حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے جب احرام باندھا ہے تو آپ کی کیفیت ایسی لگ رہی تھی کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں گویا کہ آپ سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے عثمان آج تم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہو کہ گویا کہ یہ تمہارا سفر آخرت ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ جہاں حج کا سفر بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ سب سے بہترین زادرہ تقوی کا ہوتا اور فرمایا کہ جب تم نے دو احرام کے کپڑے پہن لیا ہیں تو یہ گمان کر لو کہ گویا کہ آج تم نے اپنے کفن کو پہن لیا ہے اور تم سفر آخرت کے لیے روانہ ہوئے جب آپ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ کی خدمت میں سیر و سیاد کرتے ہوئے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو پہلے ہی تین سو قلندر موجود ہیں تو آپ سندھ کی طرف متوجہ ہو جائیں اچھا اس زمانے میں یہ جو آپ موجودہ سندھ پورا دیکھ رہے ہیں یہ پورا یہاں سے لے کر کراچی سے لے کر یہ تمام مکران بیلٹ یہ پورا بولوچستان کا خطہ یہ تمام کا تمام اس دور میں سندھ کہلاتا تھا اور اس کی سردیں اس زمانے میں افغانستان کے خطے سے بھی جا کر مل جائے کرتی تھی تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے باقاعدہ اس دور میں سندھ کا قلندر بنا کر بھیجا ہے اور سلسلہ آلیہ قلندریہ کی بنیاد سندھ کے اس خطے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً آٹھ سو بس ڈالی ہے پہلے پہلے ڈالی ہے اب آپ دیکھئے کہ کیونکہ قلندر کی صفات کی بات کی گئی ہے تو میں قلندر اللہ حریر یہ خطہ کلام کی معذر صفات پہ آنے سے پہلے کہ جس وقت آپ ظاہر ہے یہ پورا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے جس کے تحت انسان چل رہا ہوتا یہ شخصیات تو ڈیوٹی والی شخصیات ہوتی ہیں تو جس وقت آپ چلے ہیں سندھ کی طرف تو مکران کا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں کے جو بلوچ ہیں بسیکلی آج جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کے لئے بڑے شرف کی بات ہے جو میرے بلوچ بھائی سب سن رہے ہوں یہ آپ کے لئے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کے گھروں میں جو ایمان آیا ہے یا کلمہ طیبہ آیا ہے یقینا یہ تمام جو صحابہ کرام صوفیہ اولیاء جو اس خطے میں تشیف لاتے رہے ہیں یہ ان کا فیض ہے کہ آج کلندری فیض آپ کو مل رہا ہے جناب جناب تو میں کلندر لاہوری جو لاہور کے کلندر ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ ہے کہ چند اشار اور ان کی تعلیمات جناب 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 کہ کلندر کی صفات کہیں دیکھیں کلندر دراصل کلند ایک فارسی لفظ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد اور خودمختار انسان ایک ایسا شخص جو وقت اور زمان و مکان کی قیودات سے ماورہ ہو چکا ہوں ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے ساتھ آزادی کا نعرہ لگایا ہو ایسے شخص کو کلندر کہا جاتا ہے کہ جس کے بظاہر بال پر آگندہ ہوں لباس بظاہر آپ کو ایک ہی رنگ سرخ رنگ میں نہ دکھائی دیتا ہو لیکن پوری دنیا کے خزانے اللہ تعالی نے اس کی مٹھی میں دے دی ہوں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا یعنی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لا الہ کہہ کر جو ذات سب سے پہلے تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کر کے پھر اللہ اللہ کا اس بات کرتی ہے اسے قلندر کہتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے اور اقبال نے فرمایا کہ ہزار خوف ہو لیکن زبا ہو دل کی رفیق جب زبان اور دل کا فاصلہ کم ہو جائے تو فرماتے ہیں یہی رہا ہے عزل سے قلندروں کا طریق اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا جسوب و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیر ہیں سکندرانہ ادائیں قلندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیر ہے اچھا ایک جنگے میں بزاعت سے بات تھوڑا سا آگے بڑھا لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک وقت میں کئی قلندر ہو سکتے ہیں وہ جو ڈھائی قلندر کا تصور ہے حضرت نے فرمایا تھا تین سو قلندر ہیں وہ جو ڈھائی قلندر کا تصور ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سے ڈھائی قلندر ہی آئی ہے اچھا لیں اچھا لیں